اسلام علیکم to all of you آج میں آپ سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کچھ واقعات کے ذریعے بیان کرنے جا رہی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبیلیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں بہت پتلے کپڑے ہوا کرتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن کر اور ایسے کپڑے پہن کر نکلتے تھے جن میں روئی بری ہوتی تھی حضرت عبد الرحمن بن عبیلیلہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کے ابباجان تو رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہیں آپ اپنے ابباجان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھیں میں نے اپنے والد سے کہا لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہے میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والے اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جبکہ سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی سردی کی پرواہ ہوتی ہے نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ کے والد رات کے وقت ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں چنانچہ جب رات کے وقت میرے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا اے امیر المومنین لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا ہے میرے والد نے کہا آپ سخت گرمی میں روئی والے اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابی لیلہ کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا اور وہ واپس آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا وہ لوگ بھی واپس آگئے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں جنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا ناچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بیج کر مجھے بلایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میری آنکھیں دکھ رہی تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لاب مبارک لگایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ